اسلام علیکم فرینڈز جنٹلمنٹ آج کی جو ہمارے ٹاپک ہے کہ کیا دوست مشیبت یا مشکلت میں کام آتے ہیں دیکھئے میں ایک جملہ پر رہا تھا کہ جب ایک ملک ایک ملک کی جمپل ایک انسان کی طرح ہوتی ایک ملک کو سٹیبلیٹی کے لیے اپنے معاملات کو تے کرنے کے لیے دوسرے معاملے کے ساتھ تحول اور تعلقات برقرار رکھنے ہوتے ہیں لیکن جملہ یہ آتا ہے کہ کسی بھی ملک کے کوئی بھی ملک ایک دوسرے کا مکمل دشمن یا دوست نہیں ہوتا کاما جو عام ایک چیز ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے مفاد اس ملک کے مفاد جو ہے وہ مسکل ہوتے ہیں سیمیلیلی یہ فرمورہ ہمیں ترائی کریں کہ انسان کی زنگی کے اندر ہے انسان کی زنگی بھی کیونکہ ہم انسان ہیں نیچرلی اور فطری طور پر ہمیں بہت سری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے ایموشنز ہماری فیلنگز خیالات ایساس آپ یہ اگر ہم دوسرے انسان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے یہ ہماری مجبوری ہے یہ اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے لہذا بہت سری لوگ اور بہت سری دوست وہ اردو کے ایک شیئر بھی ہے کہ ہارا ہاتھ میں آنے والا دوست نہیں ہوتا تو بہت سری لوگ اس لیے محض دوستی کرتے ہیں کیونکہ وہ خود بوریت اپنی بوریتر اکیل کرنے کے لیے اپنے جب وہ خود کو اکیلہ محسوس کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ تعلقات کرتے ہیں تو اگلا بندہ اگر شریف ہے تو وہ سمجھ لیتے تھے کہ یار میرے ایک دوست لیکن فرینڈ ہوگی بوائی فرینڈ گرپن سب کے آخر میں انڈ آتا ہے انڈ کا مطلب ہے ایک فورٹ فورٹائن بینگ ہوتے ہیں ان لانگ رن یہ چیز آپ کو نہیں چل سکتی ایک خاص عرصے کے بعد یہ چیز انڈ ہو جاتی ہے اور وہ خاص عرصے کی طرف میں میری مراد ہیں مشکلات جب آپ کی لائف کے اندر گر بڑ چار رہی ہوتی ہے مشکلات چار رہی ہوتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یار کہ بیٹ میں ایکسپشنز ہیں میں جنرل نہیں کرتا لیکن اور آل بات کریں تو بہت سے لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں ملنے والا اپنے مفاد کی خاطر جب وہ دوسروں سے الاد ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہ نہیں جس چیز کے لیے آپ کے ساتھ انہوں نے تعلقات تعلق قائم کیا ہوتا ہے وہ چیز جب ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ پر ایسی چیز میں خاصے ہوتے ہیں وہ پھر آپ سے کنارہ کشیخ دیا رکھاتے ہیں لہٰذا میں نہیں سمجھتا اگر جنرل پرسپشنز سے کی جائے تو دوسر مسئیبت میں چھوڑ جاتے ہیں کافی دوسر بالکل نہیں پرسپشنز بندے کو لیکن اسلام علیکم اسلام علیکم کیا دوسر مسئیبت میں کام آتی ہیں یا نہیں پہلک تو یہ کہ دوستی ہے کیا what is friendship I think friendship is a name of mutual affection between the two individuals یہ دو افراد کے درمیان باہمی محبت اور الفت کا نام ہے رسپیکٹ کا نام ہے دوستی ایک friendship ایسی چیز ہے جس میں کوئی تقلیف نام کی چیز نہیں ہوتی جو بھی آپ نے بات کرنی ہے without any heritation آپ کر دیتے ہیں اسے تو ایک friendship ایتی چیز ہے تو دوسرا پیسن یہ کہ کیا آج کے دوست اس دور کے جو دوست ہیں وہ مسئیبت میں کام آتے ہیں یا نہیں تو حضور کیوں نہیں کام آتے ہیں اچھے خاندان کے اور اچھے فیملیز سے جو بلوگ کرتے ہیں جن کا حس بلوستر والی جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے مشکلات میں آپ کسا دیتے ہیں اور ساتھ نباتے ہیں اور دوستیوں کو پرموٹ کرنا چاہیے دوستی اچھے دوست بنانے چاہیے خاندانی دوست بنانے چاہیے مشکلات میں ہمیشہ کام آتے ہیں اچھے لوگ جو ہوتے ہیں اچھے دوست ہوتے ہیں جس کا دوست نہیں ہوتا اس کو ہر تعلیق کا قول ہے کہ جس کا دوست نہیں وہ ایک مفلس ہے دوست کا نہ ہونا مفلسی کی ایک انشانی کو کرا دیا گیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوست تھے جن کے مشہور چاہیے آپ کے دوست تھے اور وہ ہر مشکل میں آپ کے کام آتے تھے چاہے وہ جنگ ہو یا امن کا دور ہو چاہے غار ہو یا کوئی بہور آلات ہو ہمیشہ انہوں نے اساتھ دیا تو حضور اچھے دوست ہمیشہ سے مشکلات میں کام آتے ہیں جیسے کہ قادر کام آنوید کہتے ہیں کہ دوستوں کے ہوتے بھی مشکلات آتی ہیں دوستوں کے ہوتے بھی مشکلات آتی ہیں لیکن ان کے الفاظ میں ایک روشنی ہوتی ہے ان کے الفاظ میں ایک روشنی ہوتی ہے تینکیو سو بھر اللہ حافظ